ایلو اسلام علیکم و بلستان ایجگین چینل پیارے دوستو آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ ایکسرسائز 3.6 سے ہے کوششن نمبر 1 ہے اور اس کوششن میں جو ایکسرسائز میں کوششن نمبر 1 ہے اس میں ہم کیا کریں گے ہم بیس فائف بیس فائف کے جو نمبرز ہے ان کی ایڈیشن کریں گے اب بیس فائف کونسے نمبرز ہے یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے یہاں پہ بھی میں ریوائز کر دیتی ہوں زیرو سے لے کر فور تک جو نمبر آتے ہیں کسی بھی اب دیکھیں فور تری زیرو تو اس میں کونسے نمبرز ہے فور سے گریٹر نمبر نہیں ہے تو یہ بیس فائف میں آتے ہیں ایسے نمبرز کو ہم ایڈ کرنا سیکھیں گے آج کے اس ویڈیو میں جو کہ ہمارا ایکسرسائز 3.6 ہے ایرت کلاس کا جو میت بک ہے بلوستان ٹیکس بک بورٹ کوئیٹر کا اس کا ایکسرسائز 3.6 ہے کسی نمبر 1 ہے تو سب سے پہلے کچھ چیزیں جو میں آپ کو بتا دوں ایڈیشن کے لیے پہلا تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیس فائف میں کونسے نمبرز آتے ہیں یہ تو ہم نے پتا کر لے اب کیا ہے جب بھی آپ بیس فائف کے نمبرز ایٹ کرو گے وہ زیرو سے فور تک ہوئے تو آپ وہی نمبر لکھو گے لیکن اگر گریٹر دین 4 ہوئے مطلب 5 6 7 تب آپ نے کیا کرنا ہے اس نمبر کو ڈیوائیڈ کرنا ہے for example 7 آ گیا تو اس کو ڈیوائیڈ کرے اگر میں اس کو لکھنا ہوں اگر کوئی نمبر 5 یا گریٹر دین 5 آپ کا ایڈیشن آتا ہے دو نمبر کو پلس کرنے سے تو آپ نے کیا کرنا ہے ڈیوائیڈ کرنا ہے یا پھر میں ڈیوائیڈ کا سیمبل ہی لگا لیتی ہوں ٹھیک ہے ڈیوائیڈ کرنا ہے اس نمبر کو 5 سے یہ ہمارا پہلا رول ہے جب آپ نے ڈیوائیڈ کیا for example آپ کا آتا ہے 7 تو ہم 5 سے ڈیوائیڈ کریں 5 1 0 5 2 ریمین ہو گئے تو یہ کونسا ہمارا نمبر ہے یہ کوشنٹ ہے اور یہ ہمارا ریمینڈر ہے آپ نے یو اس کو لکھنا ہے یعنی 1 2 بیس 5 ہے کس کا دیسمل نمبر 7 کا جب بھی آپ یہ لکھتے ہو تو آپ نے 2 for example ہم نے 4 plus 3 کیا تو آنسر کیا ہے 7 7 ہم نہیں لکھ سکتے greater than 4 ہے جو کہ ہمارا بیس 5 میں نہیں آتا تو ہم نے اس کا بیس 5 بنانا ہے بیس 5 جب بنا لیا اور یہاں پہ 5 3 ہے تو آپ نے یہ جو اس کا ریمینڈر ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے اور جو اس کا کوشنٹ ہے وہ next میں carry کرنا ہے ٹھیک ہے and next add کرنا ہے اگر next finish ہوتا ہے تو وہ پھر آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے for example اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ سے لکھ لینا ہے یہ ہو گیا ہمارا دوسرا رول پہلے تو یہ greater than 5 5 یا greater than 5 وار divide کر دی divide کیا تو آپ نے کیا کرنا ہے جو ریمینڈر ہے اس کو وہیم پہ لکھنا ہے answer میں اور جو کوشنٹ ہے اس کو carry کرنا ہے تو اس کو میں یوں کر دیتی ہوں ٹھیک ہے دوسرا کیا ہے write reminder carry question ٹھیک ہے یہ ہمارے rules ہو گئے اب ہم نے اس کو solve کرنا ہے questions اور دیکھنا ہے کہ کیسے کرتے ہیں وہ ہم پہ آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھا جائے گا پہلا question ہے جب اس کو ہم solve کریں گے تو ہمارے پاس number کیا ہے 2 1 3 plus 3 1 4 اب 4 and 3 4 plus 3 کتنا بنتا ہے 7 7 ہم یہاں پہ نہیں لکھ سکتے کیوں کیونکہ 5 یا 5 سے greater آپ نہیں لکھ سکتے اس کو آپ نے 5 سے divide کرنا ہے آپ کا rule ہے تو اس کو جب ہم پہلا rule آپ نے reminder یہاں پہ لکھ لینا ہے جو کہ 2 ہے یہ والا اور question کو کیا کرنا یہاں پہ اب دیکھیں 1 plus 1 2 plus 1 3 تو یہ smaller than 4 ہے اس کو اس لکھیں 2 plus 3 2 plus 3 کتنا ہوتا ہے 5 اب ہم 5 اور 5 سے greater نہیں لکھ سکتے اس کو ہم نے divide کرنا ہے 5 سے according to our rule تو 5 کو divide کریں 5 سے 5 0 u اس کو لکھیں گے تو کیا ہوگا 1 0 base 5 کس decimal number base 5 ہے 5 کا تو ہم ریمائنڈر یہاں پہ لکھنا ہے اور کوشن جو ہے اس کو carry کرنا ہے تو یہاں پہ آگے مزید اور نمبر نہیں ہے تو ہم نے وہ بھی یہاں پہ لکھنا ہے اور یہ ہمارا answer ہو گیا پہرے کوششن کا اپس کو کلین کر لیتی ہوں نیکس کوشن کی طرف چلتے نیکس کوششن ہمارے یہ ہے 4 130 plus 4 11 1 plus 0 1 3 plus 1 4 as it is کیونکہ ہم بیس 5 0 سے 4 تک نمبر آتے 0 1 2 3 4 یہ بیس 5 کے نمبر ہیں 4 plus 4 4 plus 4 8 8 کو ہم یہاں پہ نہیں لکھ سکتے کیونکہ 5 اور 5 سے greater جب آئے گا تو according to the rule آپ نے 5 سے divide کر رہا تو وہ ہم کر لیتے 5 sorry 8 5 1 0 5 کیا رہ جاتا ہے 3 تو u ہم اس کو add کریں گے تو یہ base 5 کیا ہوگا ہمارے پاس 8 کا base 5 1 3 ہو جاتا ہے تو ہم 1 3 ایس 3 لکھنا کیونکہ آگے کوئی اور نمبر نہیں ہے otherwise ہم یہ 1 carry کریں گے یہ ہم آنسر پہلے دو question تو solve ہوگئے اب ہم question number 3 اس کا solve کرتے تو question number 3 یہ ہے اس کو ہم سب سے پہلے لکھ لیتے 4 3 2 4 plus 1 3 0 4 4 plus 4 کتنے ہوں گے 8 جو ہم یہاں پہ نہیں لکھ سکتے according to the rule اس کو ہم کیا کرنا 8 کو divide کرنا 5 سے 5 بن 5 remaining 3 ہوگئے 1 3 20 5 بن 8 3 ہم نے کہا تھا جو reminder ہے اس کو ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے 3 اس کا reminder ہے یہ reminder ہوتا ہے یہ question ہوتا اور جو question ہے اس کو یہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ تو اس طرح ریمائنڈر اور question بھی جلدی سے سمجھ جائے 2 plus 0 2 plus 1 3 تو یہ ہم یہاں پہ لکھ سکتے 3 plus 3 6 ہو جائے ٹھیک ہے 6 کو نہیں لکھ سکتے اس کو divide کرتے ڈیوائیڈ ایسے بھی جاتے 5 5 1 5 ریمائنڈر کیا ہوگیا 1 اب اس 1 یہ ہمارا ریمائنڈر ہے اور یہ ہمارا کوشنٹ ہے ہم نے کیا کہا تھا ریمائنڈر یہاں پہ لکھنا ہے اقارڈن to the rule write کرنا ہے اور کوشنٹ کو کرنا ہے تو وہ یہاں پہ آج ہے اب 4 plus 1 5 ہوگیا plus 1 یہ جو carry والا 6 ہوگیا 6 پھر یہ ہم کریں گے تو کیا ہوگا 1 1 ہو جائے گا کیونکہ ریمائنڈر بھی اسی طرح سے ہی solve ہوگا نا تو ریمائنڈر لکھیں گے اور جو 1 کوشنٹ کا ہے carry ہونے کا وہ آگے کوئی اور number نہیں ہے وہ carry نہیں ہوگا تو وہ یہ پہ ہی لکھا جائے گا اور یہ اس طرح سے آنسر بن جائے گا یہ مٹا دیتی ہوں یہ رف ور کیسا ہے تو یہ question ہو گئے solve اب ہم کرتے ہے اس کے بعد question number 4 1 4 3 0 1 2 plus 4 3 3 1 0 2 2 plus 2 4 جو کے base 5 کا part ہے تو 1 plus 0 1 0 plus 1 1 3 plus 3 6 ہوتا ہے جو کہ ہم نہیں کر سکتے لکھ سکتے اس کو divide کرنا ہے 5 سے according to the rule 5 1 0 5 remaining 1 reminder کو جو ہے اس کو ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے اور جو question ہے اس کو ہم نے carry کرنا یہاں پہ according to the rule اب 4 plus 3 7 plus 1 8 8 کو divide کرتے ہے 5 سے 5 105 remainder کیا ہو گیا 3 تو remainder ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے جو remaining ہے اور جو question ہے اس کو carry کرنا یہاں پہ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے 4 plus 1 5 اور 5 plus 1 6 جو کی یہ بہلا case بنے گا یعنی ہمارا remainder 1 ہے اور question بھی 1 ہے لیکن وہ carry نہیں ہوگا لیکن کوئی اور نمبر نہیں وہ بھی یہاں پہ لکھ لکھ کو close کرتے اور base 5 یہ بہت ہی آسانی ہمارے پاس صرف question number 5 ہے جو اسی کا عصہ ہے اس کا مطبع part number 5 اس کے بعد question number 1 complete base 5 addition ہم نے سیکھ لیا تو یہ ہمارا question number 5 ہے جس کو اب ہم add کریں گے یہ base number sorry base 5 number پہ بنا ہوا ہے مشتمل ہے تو اس پہ بھی ہم یہ والا rule جو ہمارے rules ہے ان کو follow کریں گے اور وہ کیا ہوگا اچھے یہ والا حصہ rule نہیں ہے ٹھیک ہے rules یہ ہے کہ اگر 5 آئے گا جو ہم add کریں گے answer 5 آئے گا یا 5 سے greater ہوگا تو answer کو ہم divide کرنا ہے 5 سے ٹھیک ہے 5 سے divide کرنا ہے اور وہ جو 5 سے divide کروگے تو ہمارے پاس ایک remainder آتا ہے remainder کو ہم وحیم پہ لکھنا ہے اور question کو ہم next line میں carry کرنا ہے یہ ہوگا 3013424 plus 21333 3 004 again 4 plus 4 8 8 ہم divide کرنا 5 5 5 5 3 3 3 ہم پہ لکھنا 2 0 2 3 4 0 4 4 3 6 ہو جاتے ہیں تو اچھا اس طرح سے آپ یہ بھی سیکھ رہے ہو کہ اس کا جو 8 کا بیس 5 کیا ہوگا یہ دونوں ملا کے بیس 5 بنتے سے پہلے جس طرح سے میں نے سالف کیا تو اس طریقے سے ہمیں بیس 5 پتہ کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے اچھا 3 پلس 3 6 5105 ریمائنڈر 1 تو اس کا بیس 5 کیا ہوگا 11 6 کا بیس 5 ہے تو 1 یہاں پہ آئے گا 1 کریے گا 1 3 پلس 1 4 4 پلس 1 5 اب 5 اس طرح سے ہم بیس 5 بھی معلوم کر سکتے اور ڈیوائیڈ بھی کر سکتے یہ میں نے اس لئے کیا تاکہ آپ کو کوشنٹ اور ریمائنڈر کا پتہ چلے کیس طرح سے میں لے رہی ہوں تو 5105 ریمائنڈر کیا ہوگا ہے 0 اس طرح سے ہم ایڈ کریں گے تو 10 بیس 5 ہے کس ٹیسیمل نمبر کا 5 کا تو یہاں پہ کیا ہوگا ریمائنڈر 0 اور 1 یہاں آئے گا 1 پلس 1 2 جو کہ ایک بیس 5 نمبر ہے اس لئے ہم اس کو لکھ لیں گے 3 پلس 2 5 بنتا ہے تو اس کو سولف کرنے سے یہ 0 اور 1 آتے ہیں اب کوئی نیکس نمبر نہیں ہے تو اس لئے کیری نہیں ہوگا یہیں پہ لکھا جائے گا اور یہ کلوز بیس 5 آنسر تو یہ سارا رف ورک ہے اس کو ہم مٹا دیتے ہیں یہ ہوگا اور یہ ہمارے رولز تھے یہ تو ہم نے بتائے کہ بیس 5 میں 0 سے 4 تک نمبر ذاتے اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ویڈیو اپنے اختتام پہ پہنچ چکا ہے thank you for watching and please don't forget to like comment comment میں ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسے لگا کیا improvement کرنا ہے اگر اچھا لگا ہے تو وہ بھی بتا دے اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئیے تو وہ بھی بتا دے اور ہاں don't forget to subscribe اور bell کا icon دبانا ضرور وہ نہیں بھولنا تب تک کے لیے اب انشاءاللہ next ویڈیو تک میں آپ کو الویدہ کہتی ہوں تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں اور پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ